سجدے کی یہ ہے لاکھوں لاکھوں دعائیں مانگی پایا ہے میں نے پھر تجھے چاہت کی تیری میں نے حقوں میں ہوایں مانگی پایا ہے میں نے پھر تجھے تجھ سے ہی دلیے پہلا تجھے سے کلمہ پہلا چاہوں نہ پھر کیوں میں تجھے hi everyone this is me gha and welcome on my youtube channel friends آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک new wedding anniversary video project جسے کہ آپ کسی کے بھی picture سے wedding anniversary کے لئے ایسی ویڈیو create کر سکتے ہو اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو آپ لوگ چینل کو subscribe ضرور کر لیجے اور ساتھ ہی آپ لوگ گھنٹے کے icon کو بھی press کر لیجے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو notification مل جائے اور friends میں نے اپنا ایک اور editing کا channel بنایا ہے تو آپ لوگ جا کے اس channel کو بھی subscribe کر لیجے اس کی link آپ کو نیچے description میں مل جائے گی اور friends اگر آپ لوگ اسے ویڈیو create نہیں ہو پاڑی ہے تو میں آپ لوگ کو بنا کر دے سکتے ہو اس کے لئے آپ میں اسے contact کر سکتے ہو آپ کو description میں ساری contact information مل جائے گی تو اب اس ویڈیو کو ہم لوگ kind master پر create کریں گے تو چلی ہم لوگ editing start کرتے ہیں میں kind master application open کر لیتی ہوں یہ open ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو اس plus والے icon پر click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ویڈیو کی resolution کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے media پر click کر کے یہاں پہ آپ کو background picture کو add کرنی ہے اس کو آپ لوگ add کر لینا تو یہاں پہ میں background picture کو add کر لیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو crop والے icon پر click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ picture کی position کو set کر لیں گے اور یہاں سے اس کو ہم لوگ equal کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی size کو ہم لوگ بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے layer پہ click کر کے media پہ click کر کے یہاں پہ میں green screen video کو add کر رہی ہوں اس کے لنک آپ کو نیچے description میں مل جائے گے آپ لوگ اس کو وہاں سے download کر لینا اور اس کو ہم لوگ full screen کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو chromا کی کا option مل جائے گا اور اس کو ہم لوگ enable کر لیتے ہیں اور اس کو کم کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے layer پہ click کر کے یہاں پہ آپ کو effects میں آ جانی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ blur والے effect کو add کریں گے اور اس کو ہم لوگ full screen کر لیتے ہیں اور settings میں آ کے اس کو آپ کو بڑھا لینا ہے تو اس کو 3 رکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی full video تک کر لیں گے اور اس گرین سکرین ویڈیو کو ہم لوگ bring to front کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ share والے icon پہ click کرنا ہے اور اس کو ہم لوگ export کر لیں گے export کرنے کے بعد آپ کو back آ جانی ہے اور پھر سے اس plus والے icon پہ click کرنا ہے اور پھر سے ہم لوگ video کی resolution کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے media پہ click کر کے یہاں پہ آپ کو ایک black color کی background کو add کرنی ہے اور اس کی size کو ہم لوگ بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے layer پہ click کر کے media پہ click کر کے ہم نے ابھی جو ویڈیو کو export کیا اس کو ہم لوگ اس میں add کر لیں گے اور اس کو full screen کر لیتے ہیں اور پھر سے آپ کو chroma کی والے option پہ آنا ہے اور اس کو ہم لوگ enable کر لیں گے یعنی یہاں پہ ہم لوگ green color کو add کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم لوگ کم کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے layer پہ click کر کے media پہ click کر کے آپ کو ویڈیو میں جو بھی pictures کو add کرنی ہے اس کو آپ لوگ add کر لینا تو یہاں پہ میں picture کو add کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ send to back کر لیں گے اور اس کو ہم لوگ یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ شروع سے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے یہاں پہ یہ frame ختم ہوگی تو اس picture کو ہم لوگ right side میں trim کر لیں گے اور یہاں سے ہم لوگ next والی picture کو add کر لیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ send to back کر لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو پورے ویڈیو میں ساڑھی pictures کو add کر دینی ہے اور لاسٹ یہاں پہ میں نے ایک template کو add کیا ہے اس کے لئے لنک آپ کو ہونے چاہے description میں مل جائے گی آپ لوگ اس کو وہاں سے download کر لینا اور اس کو ہم لوگ blend کر لیں گے تو اس کو آپ کو screen کر لینا ہے اس کو ہم لوگ شروع سے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک name کی text کو add کیا تھا تو یہاں پہ میں name کو لکھ لیتے ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ font style کو add کر لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی opacity کو ہم لوگ کم کر لیں گے اور اس کو بھی full video تک رکھ لیتے ہیں تو friends آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ video create ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو یہ share والے icon پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ video کی size کو select کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کو export کر لوگے تو یہ آپ کی file میں save ہو جائے گی تو thank you guys for watching this video اور please یار آپ لوگ جاتے جاتے ویڈیو کو like ضرور کر لو اور جاتے آپ لوگ چینل کو بھی subscribe کر لو تاکہ میں new updates کی notification آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور friends اگر آپ نے عبیدت میں new channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو آپ لوگ جاتے اس کو بھی subscribe کر لیجے اس کے لنک آپ کو نچے description میں مل جائے گی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye take care ہاں یہ سارے جھولن ڈھال سے دور ہوں میں اس لئے تو مشہور ہوں میں کھانا سہی سمائے پہ نکھا باتا مجھبور ہوں میں اور سپیشل لائنس پہ سب سے گراپس بتا سن تم سے چاہتے ہیں